ماشاءاللہ محمد اصغر مدنی نظران اقیدت پیش کر رہے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی اچھی نات بھی پڑھتے ہیں بہت اچھی نات ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں اور میں تو ان کو فوٹوگرافر کی حیثیت سے جانتا تھا جو ان کا بنیادی کام ہے اور فوٹوگرافر بھی بہت اچھے ہیں اپنے کام سے بڑے وفادار ہیں ہمارے کراچی مرشاہ صاحب ایک فوٹوگرافر ہوتے تھے اب وہ پیر ہو گئے ہیں تو نات خان تو یہ بھی ہو گئے ہیں میں واقعی سچ بتا رہا ہوں کہ وہ اب پیر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پہلے وہ بہت تصویریں آج سے دس پندرہ سال پہلے مہا فلم میں آتے اور تصویریں کھیجتے تھے تو جب سے پیر ہو گئے میں ایک دن ان کے آستانے پہ گیا مجھے کہنے لگے کیا حال ہے میں نے کہا جات بس ٹھیک ہوں آپ کی دعائیں ہیں میں تو اپنی پرانی تصویریں لینے کے لیے آئے ہوں نعرے لگا لیجیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ چند اشار مل کر پڑھتے ہیں آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے دیکھیں یہ مزاہ بھی جو ہے پیار والا یہ بھی محفل کا حصہ ہوتا ہے اور میں رہ نہیں پاتا ہوں کم از کم اس لیے سادات اکرام بیٹھیں ان کے ہوتے ہمیں فکر نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ جملے جو آئے میں نے کہہ دیئے ہیں محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں بلند آباس سے درود کا نظرانہ پیش کر لیجیے تبجھو سے دیکھئے توجہ سے درود توجہ سے پڑھیں جب بھی پڑھیں ورنہ اس کا خمیازہ سجدے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے جو درود توجہ سے نہ پڑھیں اس کا خمیازہ اس کی پینلٹی سجدہ ہے آپ میں سے چند لوگ نہیں سمجھے ہوں گے تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں اگر چار رکعات پڑھیں تو دو رکعات تشاہد پڑھی آپ نے اتحیات پڑھی اور اب اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے سے پہلے آپ کو اٹھنا ہے اٹھنا ہے اور حنفی حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر آپ اتحیات کے بعد اللہم صلی علیہ محمد پر پہنچ گئے تو آپ پر سجدہ صحب لازم ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ سب یہ مسئلہ جانتے ہیں اور سجدہ صحب اس پر لازم ہو رہا ہے کہ جو درود پڑھ رہا ہے نکتے کی بات ہے آپ مزہ لیں گے یہ بات اچانک مجھے یاد آگئی اور مزہ لیں تو سبحان اللہ کہی گا تاکہ مجھے پتہ چلے کس کس تک پہنچ گئی ہے آپ درود پڑھیں اور درود پڑھ کر کھڑے ہوئے یاد آیا پھول کر درود پڑھ لیا تو سجدہ صحب لازم آ گیا یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے اور فتوہ ہے اور یہی ہنفی مسلک ہے اگر میں آپ غلطی سے اتحیات پڑھ کر اٹھنا تھا اٹھے نہیں درود پڑھ لیا تو سجدہ صحب لازم آئے گا تو آقا علیہ السلام روایت میں آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے خواب میں آئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ابو حنیفہ تم نے ہم پر درود بھیجنے والے پر سجدہ صحب لازم کر دیا ہے عرض کہ یا رسول اللہ درود پڑھنے والے پر نہیں بھول کر درود پڑھنے والے پر سجدہ لازم کیا ہے بھول کر جو درود پڑھ جائے اس پر اس لیے کہ اس نے اتحیات پڑھی بے توجہی سے پڑھی سجدہ صحب لازم نہیں آیا لیکن جب درود پڑھے تو بے توجہی سے نہ پڑھے توجہ سے پڑھے اگر بغیر توجہ کے پڑھے گا تو سجدہ صحب لازم آ جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں جب درود پڑھے تو توجہ سے پڑھیں محبت سے سلو علی الحبیب اللہ حبیب سلو علی حبہ آلہی سلو علی حبہ آلہی سلو علی حبہ آلہی جزاک اللہ تین کلام مجھے پڑھنے ہیں ایک تو بھائی نے حکم دیا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے ایک سید صاحب نے حکم دیا شاہ صاحب نے بھی اس کی توسیق فرما دی انشاءاللہ وہ کلام بھی پڑھوں گا اور ایک پھر اس کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین کی منقبت مجھے پیش کرنی ہے تو یہ تین کلام مل کر ہم سب نے پڑھنے ہیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے مل کر جس کی یہ تمنہ ہے وہ پڑھ لیں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے ایمان کا سبوت منعے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ اور میری تجوریاں ہیں مصفر بھری ہوئی میری تجوریاں ہیں مصفر بھری ہوئی ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ مل کر مل کر ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی اور دنیا انہیں ملے اس پر مجھے پتا ہے سب سبحان اللہ نہیں کہہ پائیں گے جو کہہ پائے بس وہی کہے کہ دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب ارے اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی رکھ لے آتا جنہیں جنہیں دنیا کی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ہے جن کی خا کے پاہ رخ مح پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی اور شاہِ امم لٹائے چلے جا رہے ہجام پیاسوں کی بھیڑ ہے سرِ کوسر لگی ہوئی اور قربان اے خیالِ نخِ مصطفیٰ تیرے رونقت ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی اور شاہ صاحب کا بھی یہی مقصد شاہ صاحب کا بھی میرا آپ کا ہم سب کا یہی مقصد کہ یادِ رسولِ پاک میں ہر آنکھ تر رہے عشقوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی اور تکتے ہیں جس کو شمس و کمر راتِ نصیر اپنی نظر بھی ہے اُسی تر پر لگی ہوئی آقا پھل کر سپڑ لیجئے سپڑ لیجئے مجھ کو یہ میرا دیدہِ پرنم ہی بہت ہے ایک نسبتِ سرکارِ دو عالم ہی بہت ہے ہو جاتے ہیں دل عشقِ محبت سے شگکتا پھولوں کے لیے قطرہِ شبنم ہی بہت ہے اور شاہ صاحب شیر دیکھئے کہ پیاسوں کے لیے بس ہے یہی گوسر و تصنیم ساکی تیرے میں خانے کا زمزم ہی بہت ہے اور کونین پہ جس ذاتِ گرامی کا ہے احسان اُس ذات سے بس ایک رشتہِ محکم ہی بہت ہے ملکر روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر فاروقِ عاظم تشریف فرما ہے اقلِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی ضرورت ہے جاؤ گھروں سے مال لے کر آؤ سب لے کر آئے صدیق اکبر لائے فاروقِ عاظم لائے سرکار نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے کیا چھوڑ کر آئے عرص کیا یا رسول اللہ جتنا سامان گھر پر تھا آدھا گھر پر چھوڑ آیا آدھا لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا صدیق اکبر آئے فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے کیا چھوڑ کر آئے عرص کیا یا رسول اللہ جتنا سامان گھر پر تھا لاکر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے عرص کیا یا رسول اللہ جتنا سامان گھر پر تھا لاکر آپ کے قدموں پر نچھاور کیا ہے اور گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا زبانِ حال سے ابو بکر بھی یہی پکارے ہوں گے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور صرف انسانوں تک نہیں ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آقا علیہ السلام کا ممر ہے دائی حلیمہ آئیں لے کر گئیں خیال آیا بہت زمانہ ہوا کعبے میں نہیں آئی تھی کعبے کا تواف نہیں کیا حجرِ اسود کو بوشا نہیں دیا آج زمانے بعد شاہ صاحب یہ موقع ملا ہے میں آئیں ہوں محمد بھی ساتھ ہیں آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھایا مطعب میں آئیں کعبے کا تواف کیا حجرِ اسود کو بوشا دیا اب اس نیت سے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسود کو بوشا دے چہرہِ مصطفیہ حجرِ اسود کی طرف کیا روایت میں آتا ہے کہ ابھی چہرہِ مصطفیہ حجرِ اسود تک نہیں پہچا ہے کہ دیوارِ کعبہ سے نکل کر حجرِ اسود چہرہِ مصطفیہ کو بوشا دے دیتا ہے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے حجرِ اسود سے پوچھا ہوگا کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے تو چہرہِ مصطفیہ کو چومتا ہے ساری دنیا تجھے بوشا دیتی ہے تو چہرہِ مصطفیہ کو بوشا دیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ پتھر بھی زبانِ حال سے یہی پکارا ہوگا رکھ لے آقا جو نوکری ملکر اتنا کافی ہے زندگی کے لئے رکھ لے آقا رکھ لے آقا رکھ لے آقا جو نوکری کے لئے امیدیں جاگتی ہیں دل ہے زندہ گھر سلامت ہیں تیری دہلیز کے صدقے میرے سر سلامت ہیں اور میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے آقا جو نوکری کے لئے اتنا کافی ہے زندگی اگر کوئی شاہ صاحب سے پوچھے کہ محفل کیوں سجائی ہے ابھی تو دو ماہ نہیں ہوئے آپ کی مرکزی محفل ہوئی ہے پھر گھر پر محفل سجا لی خدا کی قسم شاہ صاحب بھی یہی پکاریں گے رکھ لے آقا جو نوکری کے لئے ہتنا کافی مل کر اور کوئی آپ سے پوچھے کہ محفل میں آج کیوں آئے ہو سبھی ہاتھوں کو اجھا کر یہی کہیں گے ہزندگی کے لئے رکھ لے آقا جو نوکری کے لئے اتنا کافی آخری بات اس میں سن لیجئے ہزندگی بات چلے تو بہت دور نکل جائے بہت دور دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے یہ شیر پڑا جا سکتا ہے لیکن آخری بات بٹی صاحب آپ کے دل کی بات میرا ایمان آپ کا ایمان غازی لمدین شہید کو جانتے ہو جانتے ہو زمانہ پہلے جب میں نے ان کی کتاب پڑھی خدا کی قسم میں ان کے دربار پر حاضری کے لئے گیا اتنا متاثر ہوا میں کہ میں ان کے مزار پر میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا میں ان کے مزار پر حاضری دینے گیا اس کتاب میں پوری تفصیل ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھئے بہت لطف آئے گا ایمان تازہ ہوتا ہے غازی علمدین شہید زفر اقبال نگینہ کی لکھی ہوئی کتاب ممکن ہے شاہ صاحب کے پاس ہو فرید بک سٹال پر لے لیجئے گا نہیں بھی ہوگی تو اب یہ مگا لیں گے ان سے آپ آ کر لیجئے گا ایمان تازہ ہوگا ساری کاروائی کیس کہاں وہ پیدا ہوا کس نے جنازہ سب ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت مستند کتاب ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں غازی علمدین شہید نے قتل کر دیا اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے اس کباریے کا بیان بھی ہے شاہ صاحب کباریے کا بیان بھی ہے کہ میرے پاس کوئی گہاک ایسا نہیں آیا آج تک جس نے سودے بازی نہ کی ہو میں کہتا تھا کہ ایک روپے کی ہے تو کہتا تھا آٹھانے کی دے دو کسی کو آٹھانے کہیں تو کہے چارانے کی دے دو یہ واحد گہاک آیا پوری دکان میں گھوما ایک تیز تھار والا خنجر پسند کیا پوچھا کتنے کا ہے میں نے کب بارہ آنے کا جیب سے بارہ آنے نکال کے مجھے دے دیئے لگن اور لگی ہوئی تھی نا لگن ہی اور تھی قتل کر دیا قتل کیا پولیس نے پکڑ لیا بند کر دیا جناح صاحب نے کیس لڑا قائدِ آزم محمد علی جناح نے کیس لڑا اور بہت تفصیل لیکن وہ یہ کہنے کو تیار نہیں تھے کہ قتل میں نے نہیں کیا سب نے سمجھایا جناح صاحب نے بھی کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ قتل میں نے نہیں کیا تو کیس آگے کیسے چلے گا تم تو سیدھا آکے کہتے ہو جی قتل میں نے کیا ہے قاضی علم دین کا جملہ سنیں گے انہوں نے کہا جناح صاحب زندگی میں کام ہی ایک کیا ہے زندگی میں کام ہی ایک کیا ہے جناح صاحب نے کہا نہیں کہنا پڑے گا تمہیں تمہاری پوری قوم تمہارا کیس لڑ رہی ہے پوری قوم کی محبتیں تمہارے ساتھ ہیں میں تمہارا کیس لڑ رہا ہوں کہو کہ قتل میں نے نہیں کیا غازی لندین کہتا ہے جناح صاحب آنکھوں سے آنسو آگئے کہ مجھے جس کوٹھڑی میں رکھا ہے میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے نہ کوئی آواز آتی ہے نہ کوئی نظر آتا ہے لیکن جب اندھیرہ ہو جاتا ہے میری کمرے میں کوئی بلب بھی نہیں لگا خدا کی قسم جب رات ہوتی ہے سب سو جاتے ہیں میرے اندھیرے کمرے میں اجالہ ہوتا ہے آپ میرا کلال تشیب لاتا ہے میں وہ جلوے کیسے بھول جاؤں میں وہ جذبے کیسے چھوڑ دوں وہ جلوے کیسے چھوڑ دوں رات ہر رات میرے آقا کملی والے میری اس اندھیری کوٹھلی میں تشیب لاتے ہیں کسی نے غازی رمدین سے بھی پوچھا ہوگا کہ علمدین تُو نے اس ہندو بنیِ گستاق کو قتل کیوں کیا ہے تو اس نے بھی یہی جواب دیا ہوگا کسی نے آقا جو نوکری ملکر یہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ایک دفعہ جس کے دل کی تمنا ہے آنکھیں بند تصور میں کمتِ خزرہ اور دل سے یہ التجاہ سیدوں کا دھر ہے یہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور سرکار نوکری کے لیے دکھ لیں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے جب بھی تنہائی منزل سے میں خبراتا ہوں جب بھی تنہائی منزل سے میں خبراتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں نقلِ آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے قرآنِ قسم کھائی ہے اس شہرِ اماں کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور ایک بار تیرا نقشِ قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے اور اے گبدِ خزرہ کے مقیم پیری مدد کر یا پھر یہ بتا کول میرا تیرے سوا ہے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے ہے زندگی کے لیے جس کی خواہش ہے کہ اس سے سرکار نوکری کے لیے لکھ لیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور صرف ہمیں نہیں قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو نوکری پر لکھ لیں ہمارے بچے بھی ان کے گھر کے نوکر ہو جائیں ہماری قیامت تک ہماری نسلیں کس سے تیری کون کرے گا بڑائی محبت سے مل کر پڑ لیجے تیرا ورس پر بیاں ہو کس سے تیرا ورس پر بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑا جھوک جھوک کر جھوک جھوک کر بڑا سلالہ تیری کون کرے برا فانا لکھا ذکرک تیری خوش مو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوہ میرا مسلک برا فانا لکھا ذکرک میں ادھورہ تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اکپل تیری جمبش میرا خاما تیرا نقطہ میرا ناما تیری مدھت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری کائا تیرا جھونکہ میری ڈولی تیرا رستہ میرا حادی تیری یادیں میری بادی میری منزل تیری آہٹ میرا صدرہ تیری چوکھٹ تیری گاغر میرا ساگر تیرا سہرہ میرا پنگٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا کہ وہ جس نے درے شاہ پہ قدری بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جس میں سرکارے دو آلم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے مولا جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو دڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے مل کر مل کر مل کر میں ازم سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا آباد ہے تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی سہی تیرے دھر کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواوں کا زندانی جہاں کریں فرشتے دربانی اس قلی کا پتہ میں بھی سہی اور جب لب پر اللہ ہوا ہے جب لب پر اللہ ہوا ہے اللہ خواللہ 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 ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھے میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ ہو دیکھے تے دیوے دیس نکالا پر لک گناہ میرا مولا دیکھے تے پر دے پاور والا اللہ ہو 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 لے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد بیکنا رجا ہوں لوں لوں دے مڑھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجیا ہوں اور اتنا ٹٹھیاں میں نو سبر نہ آوے تے میں ہور کتے بل پجا ہوں مرشدہ دیدارے پا ہوں میں نو لکھ کروڑا حج جا ہوں 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 اللہ حوالہ ہجر میں تو آئے تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے باری تیرا بالک ورا فانا لکا ذکرک ورا فانا لکا ذکرک آخر میں دو تین بند چونکہ صدات اکرام کے ہم گھر پر حاضر ہیں شاہ صاحب بھی قبلہ تشیف لائے ہیں تو آخر میں چند اشار دو تین بند امام علی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے جیسے یاد ہو اب تک بھی آپ نے جیسا ساتھ دیا ہے اور جیسا سنا ہے تو پڑھنے والے کو لطف آتا ہے اور وہ اور زیادہ زندگی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مل کر اس بار بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھ لیجئے امن کا میں گرم آغبی جو شاہ وہ پاگ شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین عرفہ کی سلطلت ہے حسین اثرار کا جہاں ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے ہے حسین ذہنوں کا آسمان ہے حسین زخموں بھری جبی ہے حسین عظمت کا آستان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑا نہیں جماں ہے وہ بدرِ افلاقِ آدمیت وہ صدرِ عربابِ کربلا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے اللہ حسین ہر نگاز سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے پیسلا یہ ہو چکا ہے پیسلا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین ایمہ کی جستجو ہے حسین یزدہ کی آبرو ہے حسین تنہا تھک کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبض رک گئی ہے حسین مسروف کفتگو ہے چہاں کلابوں سے اٹ گیا ہے حسین شاید نہو نہو ہے حسین حسین کا حوصلہ نہ پوچھو حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے وہ دیکھ فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ٹٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا شہید گئے بلا کا غم جسے بلا گوار ہے وہ بدعمل گئے بدن سب اسی پہ شمار گئے بچوں تُو مر ذرا قبر میں چل تُو مر ذرا قبر میں چل تُو مر ذرا قبر میں چل پتا چلی گا کیا حسین میرا حسین حسین ایک دن نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سرابا جانتے ہیں عباس کون ہے وفادار حسین کو نہیں بھول عباس کو نہیں بھول سکتا ہے جسے وفا ملی ہے کائنات میں اسے عباس سے وفا ملی ہے حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین کردار اہل ایمہ حسین میار زندگانی حسین قاسن کی کم نمائی حسین اسخر کی بے زبانی حسین سجاد کی خموشی حسین باکر کی نوحہ خانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین سہرا کی بے کرانی حسین زینب کی قسم پرسی حسین کلسوم کی ندا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہے گئے مؤین و دی کے دین کی بنا حسین گئے میرا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے سنو سنو یہ دین تو حسین کا آغم ہی دان گئے جہاں جہاں حسین گئے وغا حسین حک بران گئے کہ پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا کہ اب تو سرورا حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشا حسین ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے بس یہ آخری تعرف میری بیاز میں اس سے بڑھ کر حسین کا تعرف موجود نہیں ہے بہت معذرت کے ساتھ میں تہیدامن سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو حسین کا ذکر کرتے ہوئے میری بیاز میں اس سے بڑھ کر تعرف نہیں ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہے مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا اور جس تک پہنچ جائے نہ اس کے ہاتھ نیچے رہے نہ زمان خاموش رہے لعب 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 رسول شیر بدول ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی جرا ہوگا راستہ اسے بنائے گا تو سن لیں نہ واسطے میں موڑ گئے نہ راستے میں موڑ گئے اے سی سی نیرا حسین میرا حسین ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے میرا بادشاہ حسین ہے جزاک اللہ میں انہی اشعار کے سائے میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے بہت مبارک بات سادات اکرام کو کیلانی سیدوں کو جن کے یہاں ایک مرتبہ پھر بڑی برپور عقیدتوں محبتوں سے برپور اخلاص سے برپور ذکر کی محفل پڑھتے تو سب سناخان سب جگہ ہی ہیں کہیں اچھا کہیں کم تو دوش ناتخانوں کو نہ دیں پڑھنے والوں کو نہ دیں کہ فلان جگہ اچھا پڑھا فلان جگہ نہیں اچھا پڑھا میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں ہم اچھا وہیں پڑھ پاتے ہیں جہاں محفل میں میزبان محفل کا خلوز شامل ہوتا ہے ورنہ ناتخان ہر جگہ وہی پڑھتا ہے لیکن کہیں جی وہ فلان جگہ بہت اچھا پڑھتا ہے تو سمجھ لیں اس میں اس پڑھنے والے کا کمال زیادہ نہیں ہے وہ تو ہر جگہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میزبان محفل کا خلوز محفل پر سایہ فگن رہتا ہے جس کا اثر پڑھنے والے پر بھی ہے سننے والے پر بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان سادات اکرام سے ہمارا یہ تعلق دنیا میں بھی برقرار رہے آخرت میں بھی برقرار رہے وہاں پر بھی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ سرکار یہ آپ کا غلام ہے وہ ہماری بگڑی بن جائے میں دعوت درہا ہوں ممتاز ماروح الحمدللہ پھر دنیا میں نات جن کی پہچان بنی عزتیں پائیں بہت کم وقت میں الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں عقل صلی اللہ کی مدر سرائی کا شرف حاصل ہوا میں دعوت دے رہا ہوں حافظ احمد رضا قادری کو تشریف لائیں اور نظران عقیدت پیش کمنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ سلام علی کا سیدی رسول اللہ وعلا علی کا سحابی کا سیدی رحمت اللہ میں اگر یہ ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی آج سلطانی ساؤنڈ والوں نے بہت اچھا ساؤنڈ چلایا ہمیشہ اچھا چلاتے لیکن آج چونکہ مجھے محسوس زیادہ ہوا زیادہ خراب تھا لیکن انہیں پتہ نہیں لگنے دیا نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو اللہ تعالی بہت برکت عطا فرمائے